حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ آدھی رات کو اٹھ کر پانی پینے والا خبردار یعنی آدھی رات کو اٹھ کر پانی پینا کیسا ہے اور دوستو اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا سوتے وقت یہ گلتیاں کبھی نہ کرنا تو دوستو وہ گلتیاں کون سی ہیں جو ہمیں سوتے وقت نہیں کرنی چاہیے یہ بھی ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے تو دوستو بہت ہی پیاری یہ ویڈیو ہونے والی ہیں آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھی گا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو آپ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یا علی صبح اٹھتے ہی میرا مو سوجا ہوا سا لگتا ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے کی آرام کرنے کے بعد بھی آرام نہیں کیا پورا دن جسم میں تھکاورسی رہتی ہے میں اسے کیسے ٹھیک کروں بس اتنا کہنا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا اے بندے خدا اپنے وضوط سے اس عادت کو ختم کر دو اللہ تمہیں تمہاری اس بیماری سے نزاد دے دے گا اس شخص نے پوچھا وہ کون سی عادت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا تمہارا چہرہ یہ بتا رہا ہے کہ تم آدھی رات کو اٹھ کر پیٹ بھر کے پانی پیتے ہو یاد رکھنا کبھی بھی رات میں نین سے اٹھنے کے بعد پیٹ بھر کر پانی نہ پیو کیونکہ نین کے بعد اٹھ کر وہ پانی گردوں پر اثر کرتا ہے اور یوں انسان جسمانے بیماریوں کا شکار بننے لگتا ہے تو اس شخص نے کہا یا علی اگر آدھی رات کو اٹھنے کے بعد تیز پیاس لگے تو کیا کریں بعد جب یہاں تک پہنچی تو حضرت علی رضی اللہ نے فرمایا اگر پیاس پرداشت کے باہر ہو تو صرف اتنا پانی پیو کہ تمہارا مو خوشک نہ رہے